السلام علیکم ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید تین ممالک کے مسافروں کو دبائی پہنچنے پر کرونا ٹیسٹ نہیں کروانا پڑے گا ایمریس ایر نے نئی سفری ہدایات جاری کر دی ایئر اریبیا پاکستانی گروپ کے ساتھ مل کر فلائی جنہ نامی نئی ایر لائن متعرف کروائے گی ابو تحبی پولیس کی بڑی کاروائی بین الاقوامی منشیات کے گروہ کو توڑ دیا منشیات کی بھاری تعداد برامت کر لی متحدہ رب امراتمی کرونا کے مزید 984 کیسز ریپورٹ ایک ہلاکت ریکارڈ دوبائی میں آر ٹی اے نے 9 ستمبر سے نئے بس روک چلانے کا اعلان کر دیا امراتی حکام نے ایک بار پھر عوام کے دل جیت لیے افغانوں کی مدد کے لیے امدادی سامان کابل پہنچ گیا تفصیلات کی جانب پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بڈن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ پھولیں ابودہبی پولیس کی بڑی کاروائی بین الاقوامی منشیات کے گروہ کو توڑ دیا منشیات کی بھاری تعداد برامت کر لی تفصیلات کے مطابق ابودہبی پولیس نے اپنے شراکتداروں کے ساتھ مل کر بین الاقوامی منشیات اس مگلنگ گروہ کے 142 افراد کو گرفتار کیا ہے اور ان کے قبضے سے 816 کلوگرام منشیات بھی برامت کی ہیں ابودہبی پولیس کے ڈائریکٹر برائے انٹی نارکوٹسک کا کہنا ہے کہ انصداد منشیات ٹیم سوشل میڈیا پر ہر اس تصویر ویڈیو آڈیو پیغامات کی نگرانی کرتی ہے جس کے ذریعے مملکت کے کسی بھی کونے میں منشیات فراہم کی جا سکتی ہیں ائر اریبیا پاکستانی گروپ کے ساتھ مل کر فلائی جنا نامی نئی ائر لائن متعرف کروائے گی تفصیلات کے مطابق ائر اریبیا نے جمعے کو اپنے ایک بیان میں پاکستانی مشہور بزنس گروپ لیکسن کے ساتھ مل کر کم قیمت ائر لائن فلائی جنا متعرف کروانے کا اعلان کیا ہے اس مشترکہ پروگرام کے تحت ائر لائن پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو ڈومیسٹک اور بین الاقوامی روٹس پر سہولیات فراہم کرے گی بیان میں کہا گیا ہے کہ ائر لائن کے لیے جلد ائر آپریٹنگ سرٹیفیکیٹ اے او سی حاصل کر لیا جائے گا اس کے علاوہ ائر لائن کی لانچ کی تاریخ اس کے بیڑے میں شامل جہازوں کی تفصیل اور پروازوں کے حوالے سے جلد اعلان کیا جائے گا اس حوالے سے ایوییشن ذرائقہ کہنا ہے کہ نئی ائر لائن کے بارے میں امید کی جا رہی ہے کہ وہ آئندہ سال کے آغاز پر کام شروع کر دے گی بیان میں کہا گیا ہے کہ فلائی جنا پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے کام کرے گی متحدہ عرب امارات میں کرونا کے مزید 984 کیسز ریپورٹ ایک ہلاکت ریکارڈ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت سہت اور پریونشن کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں مملکت میں کرونا کے مزید 984 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ سہتیاب ہونے والے افراد کی تعداد 1475 ریکارڈ کی گئی ہے اس عرصے میں ایک مزید ہلاکت بھی ریکارڈ ہوئی ہے بتایا گیا ہے کہ مملکت میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کیے جانے والے 3,35,449 پی سی آر ٹیسٹ کے نتیجے میں نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جس میں مملکت میں اب تک کیے جانے والے ٹیسٹ کی مجموعی تعداد 75.5 ملین سے بڑھ چکی ہے دوبائی میں آر ٹی اے نے 9 ستمبر سے نئے بس روک چلانے کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق دوبائی کی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ آتھارٹی 9 ستمبر کو نئے روٹ پر پبلک بسز شلانے کا آغاز کرے گی نئے روٹ کا نام ایس ایم ون رکھا گیا ہے جو کہ گولڈ سیوک بس اسٹیشن سے شروع ہو کر الخلیج اسٹریٹ سے گزرتے ہوئے بیرہ آئس لینڈ پر سیوک المرفہ کے مقام پر اختتام پذیر ہوگا یہ بس سرویس ہر ساٹھ منٹ بعد چلائی جائے گی آتھارٹی نے کہا کہ وہ مزید تین بس روٹس کو بھی بہتر کرنے جا رہے ہیں السفہ اسٹاپ کے نزدیک روٹ چودھا پر چلنے والی بسیں اب بزنس ہیں بس اسٹیشن پر سمندری علاقے کو کور کریں گے دوبائی انویسمنٹ پارک میٹرو اسٹیشن کے قریب روٹ ایف اکیاون اور ایمار ساؤتھ ویل پر روٹ ایف پچپن اب قریبی رہائشی علاقوں کو بھی کور کریں گے تین ممالک کے مسافروں کو دوبائی پہنچنے پر کرونا ٹیسٹ نہیں کروانا پڑے گا ایمارٹس ایر نے نئی سفری ہدایات جاری کر دی تفصیلات کے مطابق ایمارٹس ایر لائن نے اعلان کیا ہے کہ تین ممالک سے آنے والے مسافروں کو دوبائی پہنچنے پر اب پی سی آر ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی جمعہ کو اپنی ویب سائٹ پر جاری کردہ بیان میں ایر لائن کا کہنا تھا کہ چار ستمبر سے آسٹریہ مالدیب اور اومان سے دوبائی پہنچنے والے مسافروں کو پی سی آر ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں رہے گی اس سے قبل ایر لائن نے کہا تھا کہ سیاحتی ویزے پر دوبائی آنے والے سیاہوں کو جرنل ڈائریکٹریٹ برائی فارنرز افیر یا فیڈرل آتھارٹی برائی شناک طور شہریت سے اجازت نامہ درکار نہیں ہوگا تاہم مسافروں کو کسی منظور کردہ لائب کا پرواز سے ارتالیس گھنٹے قبل تک کا منفی پی سی آر ٹیسٹ کیو آر کوٹ کے ساتھ دکھانا ہوگا اس کے علاوہ سیاہوں کو پرواز سے چھ گھنٹے قبل ائرپورٹ کی حدود میں کیا جانے والا ریپٹ پی سی آر ٹیسٹ کی منفی ریپورٹ بھی کیو آر کوٹ کے ساتھ دکھانا ہوگی اماراتی حکام نے ایک بار پھر عوام کے دل جیت لیے افغانوں کی مدد کے لیے امدادی سامان کابل پہنچ گیا تفصیلات کے مطابق افغان عوام کی مدد کے لیے متحدہ رب امارات نے عدویات اور خوراک پر مشتمل امدادی سامان کا ایک تیارہ کابل بھیجا ہے سرکاری خبر رسائیدار ووم کے مطابق اس امداد سے ہزاروں افغان خاندانوں بالخصوص خواتین بچوں اور عمر رسیدہ افراد کی بنیادی ضروریات پوری ہوں گی متحدہ رب امارات کی جانب سے یہ فوری امداد انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھیجی گئی ہے تاکہ موجودہ حالات میں افغان عوام کو مکمل مدد فراہم کی جائے متحدہ رب امارات کی مدد کی پالیسی صرف امدادی اشیاء کی فراہمی تک محدود نہیں کچھ دن پہلے متحدہ رب امارات کے ولی حیدور مسلح فاج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زید النائیان کی ہدایت پر متحدہ رب امارات نے ہزاروں افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کی اس کے علاوہ ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے تمام مناسب اقدامات اٹھائے فلائی دوبائی نے مسافروں کو دوبائی ایکسپو کے مفت پاس دینے کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق فلائی دوبائی پر سفر کرنے والے مسافروں کو دوبائی ایکسپو دو ہزار بیس میں ایک روز کے لیے مفت داخلے کی اجازت ہوگی فلائی دوبائی کی ویب سائٹ پر پوسٹ کی جانے والی نئی اپ ڈیٹ کے مطابق یکم ستمبر دو ہزار اکیس سے اکتیس مارچ دو ہزار بائس تک ٹکٹ بک کروانے اور سفر کرنے والے مسافروں کو دوبائی ایکسپو کا ایک دن کا مفت ٹکٹ فراہم کیا جائے گا بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹکٹ ہولڈر چھ مہا کے میگا ایونٹ میں اپنی مرضی کے کسی بھی دن شرکت کر سکتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ